جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ کرو اس کے سر کے پال کٹو پورا ٹکلا ساتھوے دن اس کے سر کے سارے کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو نہ لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور پانچ گرام ہوئے تو پانچ گرام چاندی یا پانچ گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو ساتھوے دن اس کا اچھا نام رکھو گڑو پپو نہیں ٹوئنکل نہیں لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں اچھا نام رکھو نام کا اثر پڑتا ہے قیامت کے ناموں سے بولایا جائے گا اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو جب ساتھوے دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو اور مسئلہ یاد رکھنا عقیقہ صرف ساتھوے ہی دن ہے چودھوے دن کی دلیل نہیں ہے اکیسوے دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ ساتھوے دن طاقت نہ ہو تو چودھوے دن کر لو چودھوے دن نہ ہو تو اکیسوے دن کر لو نہیں عقیقہ صرف ساتھوے دن ہے اور ساتھوے دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکیں تو جب تمہیں موقع ملے جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو ساتھوے دن نہیں کیا اور آٹھوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو آٹھوے دن کر لو نوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو نوے دن کر لو اب یہ نہیں کہ ساتھوے دن نہیں کیا تو اب چودھوے دن کر لیں گے نہیں چودھوے دن کب انتظار نہیں کیا جائے گا چودھوے دن بھی مجبوری رہی 21 دن بھی رہی تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں نا رہن ہے رہن بچہ گروی ہے چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کی اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو عدا نہیں کرے گا ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو باپ 20 سال کا 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو کرنا ہے یاد رکھیے ساتھ بدن عقیقہ کرے گا جب بچہ پیتا ہو تو ساتھ بدن عقیقہ کرو ساتھ بدن اس کا اچھا نام رکھو اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو لڑکا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک گائے نہیں چلے گی بھینس نہیں چلے گی اونٹ نہیں چلے گا بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا عقیقے کے لیے بھیڑ بگری چاہیے دبا انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا لڑکا ہے تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن دو لڑکوں دو جانور کی قیمت نہیں ہے دو جانور کی استطاعت نہیں ہے ایک جانور آپ کر سکتے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک جانور بھی کیا جا سکتا ہے اسلام میں آسانی ہے سختی نہیں ہے اگر دو لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں دو جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن ایک کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم ایک ہی کر دو کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے دادا اس کی حیثیت سے دادا اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے لڑکی یہ تو ایک ہے ہی میرے بھائیو پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل واؤ چھ سات مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکل واؤ اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ ہم کیا سکھا رہے ہیں چانس سال کہو گے ہیپی بردھ ڈے ٹو یو کتنا گدھا ہے یہ باپ اور میں گدھا کہہ دیا ہوں جس کو برا لگتا لگتا رہے جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں ہورن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی جبوں میں رہی ہے ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس اس میں عقل نہیں ہے یہ بتاؤ آپ کا بچہ پانچ سال کا ہو گیا آپ اس کا بردے بنائے ہیں ہیپی بردھ ڈے ٹو یو تیرا بچہ اللہ کی طرف سے ہیسی سال کی عمر لے کے آیا تھا پانچ سال اس کی کم ہو گئی ہے اب اس کی عمر پشتر سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی کے پانچ سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے اگلے سال وہ چھ سال کا ہو گیا پھر تو کیک کاٹ رہا ہے وہ ایک سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا تو کیک کاٹ رہا ہے خوشیاں بنا رہا ہے اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے ایک ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں بنا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہوئی نہیں سمجھتا اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی ورڈے اب ہے تو ہے ہم کیا کرے ہیں قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی اولائی کا کلا نعام بلہ مزل یہ لوگ چوپائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے مثال دی ہے ہم کیا کرے ہیں الدنیا جیفت المیت یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے وطالب وحاق کلاب اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں طالب وحاق کلاب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں کتے اب ہم کیا کرے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم کیا کرے ہیں عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے اب گدے والا کام ہم کر رہے بہت سے گدے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ پچھاسی سال کی عمر میں بھی اپنا بردے منا رہے ہیں ایک دو سال کے اور رہ گئے مرنے والے پھر بھی لمبی عمر کی کام نہ کر رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان سہی کر لے بولے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھ لاؤ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے جہنم کے قریب نہ ہو جنت کے قریب جائے اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھ لاؤ نماز پڑھنا سکھ لاؤ اپنے ساتھ اس کو انگلی پکل کے مسجد میں لے جاؤ اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے لیکن لے کے جانا ہے عادت ڈلوانا ہے اب تین سال تک ہی عادت ڈلواؤ جب اس کی عمر دس سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے جب وہ دس سال کا ہو اور نماز نہ پڑے تو پیٹ پیٹ کر مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ دس سال کے بعد پھر نماز ماف نہیں ہے دس سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ اس کو مارو دس سال کا بیٹا نماز نہ پڑے تو باپ مارے چالیس سال کا باپ نماز نہ پڑے تو کون مارے دادا تو مر گیا بچھا رہا وہ تو اس دنیا میں نہ رہا یاد رکھو جو چالیس سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا دس سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے ذرا تصور کریں یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں ہم ایسا کریں